جی تو اللہ السلام علیکم ویلکم کرتا ہوں آپ کو نئی ویڈیو کے ساتھ مجھے کافی زیادہ میسیجز آگئے ہیں ویڈس اپ پر اور فیس بک پر ایون کے اور وہ مجھ سے یہی بار بار پوچھ رہے ہیں کہ جی ویزٹ ویزا جو ہے اس کے اوپر مزید جو نئے رولز اپلائے ہوئے ہیں اس کے بارے میں ہمیں اپ ڈیٹ کریں تو میری نالج کے مطابق اور مجھے جتنے بھی لوگ میسیجز کر رہے ہیں جو لوگ یہاں پر ون بائی وان آتے جا رہے ہیں پچھلے ویگ میں جو لوگ یہاں پر آئے ہیں ایون کے مجھے ملتان سے لڑکے آئے ہیں کراچی سے آئے ہیں اسلامباد سے انہوں نے مجھے وائس نوٹ کی ہیں میں یہ چاہوں گا کہ میں وہ وائس نوٹ اس ویڈیو کا حصہ بناوں تاکہ آپ لوگوں کو پتہ چلے کیا ریالٹی کیا ہے ٹھیک ہے کچھ بائی تو ایسی ہیں جنہوں نے میں کوشش کروں گا کہ میں ان وائس نوٹ کو بیچ میں ہی چلاؤں ویڈیو کے یا پھر ایک خاص سپیس میں دے دوں گا جس کے اوپر میں مینشن کر دوں گا جیسے کہ ابھی ایک وائس نوٹ سٹارٹ ہو رہا ہے آپ اس وائس نوٹ کو پراپر سنیے گا سٹارٹ ٹو ٹو ٹل اینڈ دیکھ بھائی نے مجھے ویڈیو جن بھائیوں نے مجھے ویڈیو بھیجی ہے وہ اس ویڈیو کو بھی میں ایڈ کر دیتا ہوں اور وائس نوٹ کو بھی میں ایڈ کر دوں گا ایک 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 ا اور مجھے کہ now you can go اس کے بعد کچھ بھی نہیں کہا اسلام علیکم جناب اکتر بھائی آپ کے ٹھیک ہیں اکتر بھائی میری ایر اربیا کی فلایڈ تھی تو وہ فلایڈ بنی تھی ماری تین بجے کی تو انہوں نے ریپیڈ پیسی آر ٹیسٹ اس کے لئے اس کے لئے انہوں نے پلغایا تھا تو نو بجے کے قریب میں تک بند ساڑھے آٹھ بجے پانتالیس میں پہنچ گا تھا پھر کاؤنٹر لگا ہوا اس کا نویر اربیا کا تو جی اس نے جی ریپیڈ ٹیسٹ کیا ہے اس نے فائیو تھاؤزنٹ جو ہے وہ ہم سے پیمنٹ لی ہے اس کا جو میں نے کل کروایا تھا پنا پیسی آر ٹیسٹ 48 آور پہلا اس کی اندر اس نے ریپورٹ لی ہے اس نے ٹوکن دے دیئے اور ابھی ٹوکن ہمارے پاس ہے اور ایک فارم دیگا تھا جو میں نے پاکستان میں یہاں پر دی دینا تو یہ میرا ویزیت بیزہ تھا چناب تو اس پر انشاءاللہ باقی جو بھی اپ ڈیٹ ہوتی ہے آپ کے ساتھ شیئر کریں ایک اپ ڈیٹ یہ ہے کہ جو لوگ آئے ہیں دبائی میں پہلی دف آئے ہیں مطلب کوئی دوسری دف آئے ہیں تو ان کے لئے سانی یہ ہے کہ ان کو جو نا وہ ویزا سٹیم پر کوئی چک کر نہیں جائیں گے اپنا پاسپورٹ سکین کریں گے خود ہی سارا کچھ کریں گے دو منٹ کا کام نہیں ہوتا یہ وہ سارا کام بلکل آسانی سے ہو جاتا ہے کسی بندے نے کچھ نہیں پوچھا کہ جی آپ کے پاس کہاں جا رہے ہو کہ یہ وہ بس انہیں پیسے ٹیسٹ کیا اور جو میں نے بنایا تھا وہ سٹیمپنگ جو ہے وہ خود ہی کر لی تھی بہت آسانی ہو گئی ہے آپ نے ویڈیوز اور وایس نوٹ سنے ہوں گے تو میرے دوستوں بلکل پرشن ہوں نہیں کی ضرورت نہیں ہے ویزے کے اوپر جو ہے وہ اتنی خاص پابندیاں نہیں ہیں خاص کر دبائی میں جو لوگ سے پوچھا بھی نہیں جا رہا کہ آپ کیوں آ رہے ہیں ٹھیک ہے پھر بھی آپ اپنی پیپریشن کر کر آئیں کوئی آپ سے پوچھتا تو آپ کے پاس ڈیٹیل ہونے چاہیے کوئی آپ سے یہ پوچھتا ہے ایوان کے اور یہ جو شو منی کا جو ہے ڈیٹیل مجھے کافی سرے لوگوں نے پوچھا جی آپ بتائیں جی آپ کیا آپ پیسے پوچھ رہے ہیں شو منی کا اچھا کر رہے ہیں تو کافی سرے لوگوں نے مجھے انڈویجولی بہت زیادہ میسیج کی ہیں کہ آپ ہمیں اپ ڈیٹ کریں آپ دبائی میں رہتے ہیں آپ ہی اپ ڈیٹ کریں اپ ڈیٹ کریں تو میرے بھائی جتنے لوگ ابھی ریسنٹلی آ چکے ہیں ان میں سے کسی کس پاس بھی کسی نے بھی مجھے یہ نہیں پکا کہ بجن ہمیں سپیشلی لوگ کے پوچھا ہو بھی ہاں بھی پیسے دکھاؤ جیب سے نکال کے ایسا نہیں ہوا فور دا سیف ہینڈ آپ اس کا ایک اور رخ دیکھیں نا جیسے یا پچی سو درم یا تین ہزار درم بھی آپ اپنے پاس رکھیں گے تو یہ ایک اچھی بات ہے یہ اس لیے نہیں کہ اگلا بندہ آپ سے لازمی چیک کرے گا کہ یہاں بھی میں نے چیک کرنے آپ دکھائیں ایسی بات نہیں ہے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ کم از کم اپنے پاس اتنے پیسے تو لے کر ہی ہیں کہ یہاں پہ ایک مہنے کا خرچہ ہی آپ کا تقریباً لگ بگ جو ہے وہ اس کے راؤنڈ آباؤٹ ہے ٹھیک ہے تو اس ساپ سے جب آپ آئیں گے تو ایک مہنے کا گھر کا بیڈ سپیس کا خرچہ ملا کے کھانے کا خرچہ ملا کے تو ٹوٹلی پچی سو تین ازار تو آپ کے پاس ہونا ہی چاہیے ٹھیک ہے نئی بھی ہے مائنر اماؤنٹ ہے پھر بھی آپ ٹینشنل ہیں انشاءاللہ اللہ پاک بہتر سبب بنانے والا ہے امیگریشن اور فیصد اور آپ تو کووڈ کے حالات ہیں تو اتنا ان کے پاس وقت نہیں ہے کہ وہ ہر ایک بندے کو چیک کریں کہ ہاں بھی آپ کے پاس دو ازار ہیں کہ نہیں یہ ایک کومن سینس کی بات ہے میرے بھائیوں اپنی طرف سے آپ پوری پر اپریشن کر کے آئیں ایک ون منتھ والے ویزے والے بھائی ہیں وہ بھی اور دوسری جو بھائی ہیں جن کے پاس تھری منس کا ویزہ ان کے پاس تو اٹھلیس پچی سو تین ازار تو ہونے چاہیے یار ایک اچھی اماؤنٹ آپ کے پاس ہونے چاہیے آپ مانگیں گے تھوڑی یہاں پہ آکے کسی سے آرڈی کافی لوگ بھائیوں میں نے مجھ سے رابطہ کیا تھا میں نے پریویس ویڈیو میں ڈیٹیل شیئر کی تھی کہ انہوں نے مجھے فینانچلی ہیلپ کے لیے مجھ سے رابطہ کیا تھا تو کفائے شاری سے چلیں جس بیٹ سپیس پر آپ رہتے ہیں ادھری جو آپ کے دوست اور ان کے ساتھ مل کر کھانا کھائیں گے تو آپ کو تین سے چار سے پانچ درم یا آرلی پانچ سات آٹھ درم آپ کو ایک ٹائم کے کھانے کے پیسے میں لگیں گے آپ کے جبکہ آپ شاہ خرچ بنیں گے اور خود ہی کھانا شروع کر دیں گے اکیلے اکیلے پھر آپ کے پیسے زیادہ لگیں گے اف کورس یہاں پر آکے آپ کو تھوڑی کفائے شاری سے چلنا چاہیے میرے دوستوں میں نے جن لوگ کی ہلپ کرنی تھی اللہ پاک جزا دے اور میں اس طرح لائی ویڈیو میں نہیں کہنا چاہوں گا لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ آپ کو اپنے اصطات کے مطابق چلنا چاہیے پھر آپ کو مانگنے کی بھی ضرورت نہیں پڑے گی تھوڑا سا ٹاف ٹائم ہے ایک دو مہینے انشاءاللہ اس کے بعد بہتری آجے گی ٹھیک ہے ویڈیویزوں کے حوالے سے مجھے کافی صرف بھائیوں نے مجھے کانٹیک کی ہے دھناتا کی ویڈیویز بہت زیادہ لیٹ ہو رہے ہیں اس کے علاوہ اوورال بھی ریشو جو ہے نا وہ تھوڑی سلو ہو گئی ہے ٹھیک ہے مجھ سے جن لوگ انشاءاللہ میں لگا ہوں بندے کی بیچھے سنیز ویڈیویز آ جائے گا ٹھیک ہے پریشان نہیں ہونا ٹھیک ہے اس کے علاوہ پاکستانی نمبر پہ بھی مجھے کافی سے لوگوں نے میسیج کیا ہوا ہیں جاب کے حوالے سے مجھے مجھ سے جو ہے وہ کہہ رہے ہیں جی کہ ہیلپ کریں ویڈیویز جن کے پاس یہاں پر ایویلیبل ہے میں جتنی پوسٹیں کرتا ہوں جتنے بھی میرے گروپس میں اور بھی کافی زرے لوگ ویکنسیس کرتے ہیں دن میں آپ کو میکسیمم پچاس سو اسی جنگوں پر اپلائی کرنا چاہیے اس کے علاوہ فردر میری جو ویڈیوز آنے والی ہیں ان میں میں آپ کو کچھ اپلیکیشنیں بھی بتاؤں گا جن کے اوپر جن کو آپ ایزلی انسٹال کر کے ان کے اندر بھی آپ فری آف کاسٹ اپلائی کر سکتے ہیں اور آثنٹک جابز ہوتی ہیں وہاں پر ویڈیو کافی ہوگی ہے لمبی اس ویڈیو کو بھی لائک کیجئے گا اور شیئر کر دیجئے گا اپنے دوستوں کے ساتھ ملتا ہوں نا اس ویڈیو میں اللہ حافظ موسیقی